سو میں سے ایک پرسنٹ یعنی کہ ایک فیصد بہت کم پرسنٹیج ہوتی ہے ایک پرسنٹ سے بھی کم لوگ مین مری روڈ راولپنڈی کے اندر اپنی کمرشل پراپرٹی یا جائدات فروخت کرتی ہیں جی الحمدللہ میرے پاس ایک بڑی ہی زبردست آپرچونٹی آئی ہے جی چار مرلا سے تھوڑی سی زیادہ ہے جگہ مین مری روڈ آپ دیکھ رہی ہیں یہ چیک کریں یہ میٹرو کا بریج آپ چیک کر سکتی ہیں اور بلکل اس کے اپوزیٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو مین جو سٹاپ لگتا ہے مری روڈ کا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کمیٹی چوک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمیٹی چوک کا اندر پاس ہے اور یہاں سے بلکل لیفٹ سائیڈ کے اوپر اگر آپ اسلامباد کی طرف جا رہے ہیں تو لیفٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو ایک کمرشل سیٹ اپ بابرگل ہوتیل کے نام سے نظر آئے گا یہ چار مرلا سے تھوڑی سی زیادہ جگہ ہے مین مری روڈ کے اوپر واقعہ ہے اویلیبل فور سیل ہے جی کمرشل پلازا کہ لیں یا کمرشل سیٹ اپ کہ لیں پراپرٹی کہ لیں پراپرٹی فور سیل آئی ہے جی میرے پاس ایک بہت ہی شاندار آپشن ہے جو لوگ سرمایہ کاری کرنا چاہ رہے ہیں کوئی اپنی اماؤنڈ کو اپنے بجڈ کو یا اپنے بزنس پورٹ فولیو کو کسی اچھی جگہ پر انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایک بلکل ٹھیک ویڈیو کے اوپر آئے ہیں اور انشاءاللہ ٹائم ٹو ٹائم میں آپ کے لئے کمرشل سیٹ اپ جو بھی فور سیل ہوں گے ان کی ویڈیوز بھی لاتا رہوں گا موسٹلی میرے چینل کے اوپر پلاز مکانز راول پنڈی کے ڈیفرنٹ علاقوں کے اندر جو آویلیبل فور سیل ہیں وہ ہوتے ہیں کمرشل بھی آتے ہیں لیکن بہت کام آتے ہیں لیکن انشاءاللہ اس جو پراسس کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے تو آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ یہ پورا ایک پراپر ہوتیل ہے یہاں پر جو سٹاف ہے اگر آپ ہوتیل کو ہی آگے کنٹینیو کرنا چاہیں گے تو سٹاف بھی آپ کے ساتھ ہی ہوگا اویسلی ان کی جو سیلریز ہیں وہ تو سسٹم کا ایک حصہ ہے اینیویز دوستو آپ بات کر لیتے ہیں جی یہاں پر اس ہوتیل کے سسٹم کے حوالے سے ڈیزائن کے حوالے سے ان کی پرڈکس کے حوالے سے ان کے بزنس پورٹ فولیو کے حوالے سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں مچھلی کا ان کا علیدہ سیٹ اپ ہے یہ جو چکن کڑائی مٹن کڑائی جو بھی کڑائی والا سیٹ اپ ہے وہ بلکل ان کا سیپرٹ ہے باربیکیو والا سیٹ اپ یعنی بلکل سیپرٹ ہے تو یہاں پر میں آپ کو ایک چیز یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں بلکل ارلی مارننگ آیا ہوں اگر میں شام کے ٹائم یا رات کے ٹائم آتا تو یہ مارکٹس جتنی میں بیک سائٹ کے اوپر بھی بیک سائٹ تو نہیں اس دو چار شاپ چھوٹ کے آگے مچھلی کی فیمیس شاپ بھی ہیں اور یہاں پر کھچا کھا چراش ہوتا ہے تو میں مارننگ ٹائم میں اس لیے آیا ہوں کہ تاکہ پھر بھی آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ یہاں پر کام کی کیا نویت ہے باقی تو آپ جب اوورال چیک کریں گے تو آپ کو خود بھی آئیڈیا ہو جائے گا تو یہ ان کا سیٹ اپ ہے جی مچھلی کا بھی ہے اور باقی جو نارملی روٹین کے اوپر جو کھانے ملتے ہیں یعنی کہ سبزی ہوگی دال گوشت ہوا رہا ہو گیا وہ سیٹ اپ ان کا علیدہ ہے کافی لمبے عرصے سے یہ اپنا سیٹ اپ کر رہی ہیں ان کی چکن کڑائی بہت زیادہ مشہور ہے یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں یہ چکن کڑائی کے حوالے سے آپ نے بہت سارے کھانے کھائیں ہوں گے کبھی آپ بابرگل ہوتیل پر بھی آئیں ان کی چکن کڑائی آپ ٹیسٹ کریں ہوپلی آپ کو پسند آئے گی ریڈز ان کے ویسے ہی جس طرح باقی جو ہوتیلز ہیں ان کے ہوتی ہیں بلکل سیم ان کے بھی اسی طرز کے اوپر ریڈز ہیں یہ نیچے گراؤنڈ فلور کا میں آپ کو سیٹ اپ دکھا رہا ہوں پانی بجلی گیس یہاں پر تو ایشو ہوتا ہی نہیں ہے یہ تو بتانے کی خیر بات نہیں تھی لیکن پھر بھی میں نے آپ کو اس کے حوالے سے آگاہ کر دیا کیونکہ یہ مین شہر ہے اندرونے شہر یہاں پر تو پانی کے بھی تین تین آپ کو سیٹ اپس ملتے ہیں کوئی سرکاری پانی ہوتا ہے کئی کمرشل ایریاز میں یا گھروں میں کوئیں بھی ہوتے ہیں اور کئی ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں پر گورنمنٹ کے اپنے ٹیوب ویلز ہوتی ہیں تو یہ کیونکہ پرانے علاقے ہیں تو یہاں پر کوئی ایشو نہیں ہوتا تندور کا سیٹ اپ بھی ان کا within the organization یا within the چار مرلا سیٹ اپ کے اندر ہی ہے ٹھیک ہے اور باقی ہوتیل انڈسٹری کے حوالے سے تو مجھے اتنی زیادہ نو ہاؤ نہیں ہے بارال جو چیز ویڈیو میں آپ کے سامنے ہے وہ بالکل as it is ہے ٹھیک ہے ان کا kitchen دیکھ لیں نیچے جو ground floor ہے وہ ابھی آپ so far view کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ غالباً ان کا جو kitchen کا counter ہے ٹھیک ہے جہاں پر یہ صفائی ستھائی کا کام ہوتا ہے ساتھ میں تندور بھی آ جاتا ہے اور main ان کا set up جو ground floor والا ہے وہ یہ ہے ابھی بڑھتے ہیں جو اوپر والے set up کی طرف اوپر basically family hall بھی ہے اور bachelor's کے لیے بھی ہے وہ دونوں set up ابھی آپ کو اوپر بھی دکھاتی ہیں اس سے اوپر بھی ایک floor ہے وہ بھی آپ کو visit کروائیں گے تو یہ ہے جو اوپر والا floor ٹھیک ہے اس سے اوپر بھی ایک floor بنا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو visit کروا دیں گے وہ empty ہے یعنی کہ washrooms ہوا رہا ہیں لیکن خیر میں آپ کو اس کا visit یا tour ضرور کروائوں گا یہ bachelor's کے لیے بھی ہے اور آگے والی ساٹھ پہ جہاں کرٹنس لگی ہیں وہ family کے لیے باہر کا ایک view یہاں سے بھی چیک کر لیں ٹھیک ہے تو پانی بجلی گیس یہ ساری چیزیں amenities یہ وہ بیسک ہیں وہ تو سارا کچھ یہاں پر available ہے اور بالکل opposite to committee choke stop یہ آپ کو location مل جائے گی location کے حوالے سے میں نے آپ کو میرے حال سے بہتر طریقے سے guide کر دیا i don't think so کہ اس کو further elaboration کی ضرورت ہے برحال اتنا ضرور کہوں گا کہ جو جو اپنے علاقے سے visit کے لیے first time اس area میں آ رہے ہیں یا آنا چاہتے ہیں تو وہ google map کے اوپر distance measure کر سکتے ہیں by the way اگر آپ صدر والی سائٹ پر جائیں گے تو next stop آپ کا لے کر باغ آتا ہے وہ تو ہر بندے کوئی پتا ہوگا یہ اوپر والی سائٹ کا kitchen ہے main ان کا kitchen ہے کافی صفائی سترائی کا انہوں نے احتمام بھی کیا ہوا ہے ابھی میں آ چکا ہوں جی بالکل جو third floor ہے اس کے اوپر اور یہ basically open ہے یہاں پر washrooms رکھے گئی ہیں دو washrooms ہیں اور open space ہے بٹ یہاں پر بھی third setup کے اوپر بھی اگر آپ اپنا کوئی یہاں پر بھی setup کرنا چاہ رہی ہیں یا i mean جو customers ہیں ان کے لیے sitting arrangements کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کر سکتے ہیں باہر کا view ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھ لیں یہ نیچے والے floor کا view ہے ٹھیک ہے شام کے ٹائم یہاں پر آپ کو جو ہے نا کڑاہیاں اور خوشبو والے گھانے ہی میسر ہوتے ہیں تو خیر دو washrooms کی میں نے آپ کو بات کی تھی ایک side کے اوپر ہے ایک back side کے اوپر ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک washroom میں نے آپ کو دکھا دیا ٹھیک ہے اور چار مرلا سے تھوڑی سی زیادہ جگہ ہے ٹھیک ہے جی registry انتقال والا system ہوتا ہے اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی demand کیا ہے جی demand اس کی جو honor کر رہے ہیں وہ گیارہ کروڑ ہے ٹھیک ہے گیارہ کروڑ demand ہے اور اس میں اتنی negotiation بہت زیادہ expect مت کیجئے گا آپ پہلے market value یا market rate چیک کر لیجئے گا یہاں پر میں نے آپ کو start of the video میں ہی بتا دیا تھا کہ یہاں پر جو چیز sale ہو رہی ہے نا یا market یا کوئی property کوئی plaza وہ one percent کی کیا value ہوتی ہے ہنڈر کے اس حب سے مطلب بلکل آخری نمبر ہوتا ہے اس سے بھی نیچے one percent سے بھی کام کریں تو مین مری روڈ مین جو commercial right left یعنی کہ آپ صدر جا رہے ہیں یا اسلام آباد جا رہے ہیں وہ جو commercial ہے وہ کوئی بھی نہیں بیچتا کوئی اپنی اضافتی مجبوری کوئی family issues بہت ساری وجہوہات ہو سکتی ہیں نا تو وہ اس بنا کے اوپر کچھ لوگ بیچ بھی دیتے ہیں تو یہاں پر بھی یہ آپ کے پاس ایک opportunity ہے اور اگر rental value کی بات کی جائے تو یہ تو honors کافی عرصہ قدیم یعنی کہ جب سے ہوتیل بن ہے اس وقت سے چلا رہے ہیں تو rental value کا exact میں نہیں بتا سکتا بٹ میرا اگر آپ personal opinion پوچھیں گے تو میرے حساب سے تین سے پانچ لاکھ کے درمیان تو rent کے اوپر بھی اگر آپ کوئی اپنا set up کسی کو دیں گے نا تو وہ آپ کو مل جائے گا بٹ there isn't any need for it کیونکہ جب آپ کو business سے کئی گناہ زیادہ مل رہا ہو تو پھر تو ضرورت نہیں ہے rental value کی but it's still an option ٹھیک ہے پھر بھی آپ کے پاس option ہوتا ہے کہ آپ investment کر کے آگے rent out کر دیں بارال نیچے whatsapp number mentioned ہے جو لوگ رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں مزید information negotiation کے حوالے سے وہ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی اپنا مکان ہے plot ہے کوئی shop ہے کوئی business set up ہے commercial property ہے وہ آپ sale کرنا چاہ رہے ہیں تب بھی نیچے دیئے گئے whatsapp number پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے حوالے سے جنہوں نے بھی رابطہ کرنا ہوگا تو ایک voice message کر دیں whatsapp پہ یا اس ویڈیو کا link send کر دیں sooner or later i'll definitely gonna reply you back اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ next vlog میں next topic next علاقے میں ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی do subscribe the channel as well جن دوستوں بھائی انہوں نے چینل کو subscribe نہیں کیا وہ چینل کو subscribe کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی مزید ویڈیوز اور اپ ڈیس ملتی ہیں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ